بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب کی تعبیر کے سلسلہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آج کی یہ ویڈیو خواب میں دوزخ یعنی جہنم دیکھنے کی تعبیر سے متعلق ہے حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ دوزخ میں ہے اور باہر نہیں نکل سکتا تو اس کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب گناہگار اور بدعمل ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور اگر دوزخ کو دیکھے اور اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب رنج اور غم میں گرفتار ہوگا اور آخر کار سلامتی پائے گا اور اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ دوزخ میں مقیم ہے اور وہ نہیں جانتا کہ کب اس میں گیا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ ہمیشہ دنیا میں روزی کے در پہ رہے گا اور اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ اہل دوزخ کا کھانا پینہ کھاتا ہے اور وہ آگ میں جل رہا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ دنیا میں وہ کوئی برا عمل کرے گا اور آخرت میں جس کی وجہ سے اس پر وابال ہوگا اور اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کو فرشتے نے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر دوزخ میں ڈالا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب کے لیے بدبختی ہے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو دوزخ میں دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ آدمی گناہ کرنے پر دلیر ہوگا اور اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ تھوڑ کا درخت اور گرم پانی پیتا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب کسی جھوٹے علم اور کسی برے کام میں مشغول ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس نے تلوار کھینچی ہے اور دوزخ میں گیا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ کوئی فہش اور بری بات کہے گا اور اگر دیکھے کہ دوزخ میں کوئی چیز کھائی ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ کسی یتیم کا مال کھائے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے دوزخ کے پاس آگ روشن کی ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ کوئی مشکل کام اس کو پیش آئے گا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کو دوزخ میں کھینش کر لے گئے ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب آخر کار کافر ہوگا اور اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ دوزخ میں گیا ہے اور پھر باہر آیا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ جو گناہ اس نے کیا ہے وہ اس سے توبہ کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس کو دوزخ میں لے جایا گیا ہے اور وہ فریاد تک نہیں کر سکا تو یہ اس کے کفر کی دلیل ہے اور اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے دوزخ کی آواز سنی ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کو بادشاہ کی حیبت اور سیاست پہنچے گی اور اگر دیکھے کہ اس نے دوزخ کے پاس ٹھکانہ بنایا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ دنیا اس پر تنگ ہوگی حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے خواب میں دوزخ کا دیکھنا چھے وجہ پر ہے حق تعالیٰ کا غضب گناہ میں مبتلا ہونا بادشاہ کا ظلم دنیا کی تنگی رنج و مصیبت اور صاحب خواب کا دوزخی ہونا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کریں یا ہمارے وٹس اپ نمبر پر رابطہ کریں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین